ہیلو ایبری برن میں ہوں ڈیمچہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا پورٹ نیوز انڈیا پورٹ میں آپ کا سواگت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی کچھ خاص قبروں پر ودیشہ زلے کی تحصیل لٹیری کے پاس میں مقصودن غرلوڈ پر مداغن پر صد تیر تیس تھل پر بڑی سن خیامی شردالو آتا دیکھے نسیم خان ہندوستانی کی خاص ریپورٹ آپ لٹیری دیتے ہیں تو یہاں پر کرتی برس آتے ہیں آپ یہاں پر کرتی برس ہر سنبار کو آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آ کر کیسا لگتا ہے بھر چاندر کھنڈا ہے نہانے کے لیے پیچھے بھی ایک بڑا کھنڈا ہے آئیے ہم پوچھتے ہیں کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں آپ آئے ہیں مداغن آپ کہاں سے آئیں ہم آنند پر سے آئیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر بہت اچھے لگتا ہے یہاں پر تھربجاج مندر ہے اور بھولینات کا مندر ہے آپ ہر بار شاد دیں یہاں پر ہر بار شاد دیں کسی طرح کی منوکامنا لے کے آتے ہیں یا داشنی قلاب لینے کے لیے آتے ہیں نہیں منوکامنا لے کے آتے ہیں اور داشنی قلاب لینے کے لیے آتے ہیں لوگ ڈاؤن کے سامنے میں اس سامنے شوشل ڈسٹینسنگ کا تھوڑا پہلو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس مندر کے بشے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس اسطل کا نام مداغن آشرم کیوں پڑا مول روپ سے اپ بھرنش مداغن ہے اس کا مول نام ہے منداغنی منداغنی نام سے ہے لیکن چھیتری بھاشاؤں کے حساب سے چھیتری بھاشاؤں میں یہ ویلے ہوتے 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 اب بھرنش ہوتے 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 یہ مداغن نام سے پرچلت ہو گیا ہے اچھا سر اگلا سوال میں جیسے کہ آپ نے یہاں پر کہا کہ یہاں پر پرتی برش شیبراتری پر اور مکر سکھانتی پر یہاں پر بڑے میلےوں کا آیوجن کیا جاتا ہے تو سر میلے میں کیا ہے کہ سبھی طرح کے دکاندار بھائی یہاں پر آتے ہوں گے اور جو ہے مندر پربندن سمیتی جو ہے اور آپ بھی یہاں کے ذمہ دار مجھے دکھائی دے رہے ہیں تو ان لوگوں میں آپ کس طریقے سے ساماجک سوہارد کی بھابنا کو بڑا با دینا چاہیں گے یہ سپاون بھومی پر جب میلے کے آیوجن ہوتے ہیں تو اس سمیں پہ لٹیری کی کچھ بالک جب میں بھی مطلب ایک یوون کال اوستہ سے اس سے جڑا رہا ہوں پھر اب اور نئی عمر کے بہت سارے بچے لٹیری مدو سودنگڑ چھتکے اس ویوستہ کو سمالتے ہیں آس پاس کے لوگ بھی ویوستہ کو سمالتے ہیں کافی دکانیں آتی ہیں ابھی تلک ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا اس سرسج اور دارسنے کی ستھل کا جو ہے خوبصورتی اور اچھائی بھرے جو چھان تھے جو لمحے تھے وہ آپ کو درشت ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا یہاں پر اب اس کی ایک تھوڑی سی جو سمسیا سبھی لوگوں کے لیے آتی ہے سامنے جس سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے وہ پریشانی یہ ہے جس کے اوپر سے لوگوں کو ہمارے پرشان کو مندر سمیتی کو اس بات کی اور بشش دھیان دینا چاہیے یہ جو گندگی ہو رہی ہیں یہاں پر کپڑے وغیرہ کی اور اپنے جوتے چپل اور اپنے بستر جہاں پر پھیک جاتے ہیں یہ کنڈ میں بھی جو ہے گندگی محسوس ہو رہی ہے اس کی ساف سفائی وغیرہ کا بشش دھیان رکھنا چاہیے کنڈ کے چاروں اور بھی وہاں پر جو نہانے کے ستھل ہیں وہاں پر شرد دالو اپنے کپڑے اسی استان پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ان کی ساف سفائی وغیرہ کا مندر پربندن سمیتی کو ایوان سرکار کے جمعیدار نمائندوں کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے ہماری نیز انڈیا پور چینل پر بنے رہنے کے لیے ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں ایوان سبسکرائب کریں جو کھوڑے موسیقی